بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس سو چار افراد کی ریپورٹ مصبت نو مریض فوت ہاؤسنگ کالنیوں کی تعمیر کے لئے سرینگر اور بڑھگاہ میں سترہ مقامات پر تیس سو اٹھارہ کنال ارازی کی منتقلی کو منظوری مسافر ٹیکس میں پچاس فیصد کی چھوٹ کا فیصلہ پاور ڈیولاپمنٹ ڈیبارٹمنٹ میں چوہ سٹھ نئی اسامیاں وجود میں لائی گئی پانچ اگستر دوہزار انیس سے چھوٹی جنوری دوہزار بائیس تک چار سو انتالیس ملیٹنٹ اٹھانوی شہری اور ایک سو نو فورس اہلکار ہلاک کشمیر میں حلقے درجی کی تازہ برف باری چار فاروڑی تک موسم خراب رہنی کی پیج گئی فوج گم ملک بر میں کئی چلینج در پیج جن سے نبتنے کے لئے فوج بہتر انداز میں کام کر رہی ہے فوجی سربرا منڈیس ساوجیاں مسافر گاڑی حادثے کا شکار آٹھ افراد زخمی کرونا کی تیسری لہر جمع کشمیر میں اٹھار روز بعد تعداد پچیس سو سے کم کامگاروں کو جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے مشیر فارو خان گاندربل میں نوکری کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والا جالساز گرفتار پولیس نے عام لوگوں سے اپیل کی وہ آئیس سے دوخے بازو کے جال میں نافسے اور بغیر کسی خوب کو پولیس کو متعلق کریں صوبائی پولیس سربرا کا ہنوارہ دورہ جنگجو مخالف کاروائی کو تیز کرنے پر زور مرکزی بجٹ مایوس کون بیرز گارو اور کسانوں کی راحت کا کوئی سامان نہیں محب مفتی کشمیری پندیتوں کی گھر واپسی کے لئے روڈ میں پیش کیا جائے انسی گیرمنکولا جائیداد ایکٹو انیس سو ستانوی پر سختی سے عمل درامد کرنے پر دیا زور جنبی کشمیر کے زلہ انتناگ میں چور نے ٹین شر سے چوبیس بیٹ چورا لیے زونی پورا نوگام میں چوبیس سالہ نوجوان درخت سے لٹکا ہوا پایا گیا ناظرین یہ تھی ابھی تک اہم خبر دی جہاں اپنے میز بانظور دولابی کو اجازت کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فی امان اللہ